السلام الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد معزز شرکائی اللہ محل بیان اور ہمارا موضوع سن پانچ ہجری آج سے شروع ہو رہا ہے اور سن پانچ ہجری کے خاص خاص واقعات انشاءاللہ دو تین چار درسوں میں اس کے احاتے کا ارادہ ہے آج کا موضوع غزوہ مرائسع یا غزوہ مستلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ حارس بن ابی زرار سردار بنی المستلق نے بہت سی فوج جمع کی ہے اور مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی تیاری میں ہے آپ نے حضرت برہدہ بن خسیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر لینے کے لیے روانہ فرمایا حضرت برہدہ نے آ کر بیان کیا اور خبر دی کے بات صحیح ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کو خروج کا حکم فرمایا صحابہ فوراں تیار ہو گئے تیس گھوڑے ہمراہ لیے جس میں سے دس مہاجرین کے اور بیس انسار کے تھے اس مرتبہ مال غنیمت کی تمامیں منافقین کا ایک کثیر گروہ ہمراہ ہو لیا جو اس سے پہلے کبھی کسی غزوے میں شریک نہ ہوا تھا مدینے میں حضرت زید بن حارسہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قائم مقام مقرر فرمایا اور ازواج متحرات میں سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور ام المومنین حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہ انہما کو ساتھ لیا دو شعبان یوم دو شمبہ کو آپ مریسع کی طرف خروج فرمایا تیز رفتاری کے ساتھ چل کر ناگہاں اچانک ان پر حملہ کر دیا اس وقت وہ لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے حملے کی تاب نہ لاسکے اور دس آدمی ان کے قتل ہوئے باقی مرد و عورت بچے اور بوڑھے سب گرفتار کر لیے گئے مال و اسباب لوٹ لیا گیا دو ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بکریاں ہاتھ آئیں یہ جنگ اگرچہ کوئی بہت بڑی جنگ نہیں تھی یہ لڑائی ایک معمولی لڑائی تھی اللہ مسید صلویمان ندوی رقم طراز ہیں بعض شورت پذیر واقعات ایسے پیش آئے جن کی وجہ سے اس لڑائی کا خاص عنوان قائم کیا جاتا ہے اس جنگ کی خصوصیت یہ ہے کہ غنیمت کے لالت سے بہت سے منافقین بھی فوج میں داخل ہو گئے تھے یہ بدباطن ہر موقع پر فتنہ گری کی کوشش کرتے تھے ایک دن چشمے سے پانی لینے پر ایک مہاجر اور انساری میں جھگڑا ہو گیا انساری نے عرب کے قدیم طریقے پر یا لیل انسار کا نعرہ مارا یعنی انسار کی جے مہاجر نے بھی کہا یا معاشر المہاجرین کے نعرے سے جواب دیا نعرے سن کر قریش و انسار نے تلوارے کھیچ لیں اور قریب تھا کہ جنگ چھڑے جائے لیکن چند لوگوں نے بیچ بچاؤ کر دیا عبداللہ بن عبی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا اس کو موقع ہاتھ آیا اور انسار سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے یہ بلا خود مول لی ہے مہاجرین کو تم نے بلا کر اتنا اپنے سر پر بٹھا لیا ہے کہ اب وہ تمہارے لیے مسئبت بن گئے ہیں اب وہ خود تم سے برابر کا مقابلہ کرتے ہیں وہ وقت اب بھی ہاتھ سے نہیں گیا ہے تم دستگیری سے ہاتھ اٹھا لو یعنی ان کے مدد و تعاون سے ہاتھ کھیچ لو وہ خود یہاں سے نکل جائیں گے یہ واقعہ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا حضرت عمر بھی موجود تھے غصے سے بہتاب ہو گئے اور عرض کیا کہ کسی کو اشارہ ہو کہ اس منافق کی گردن ارادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ چرچہ پسند کرتے ہو کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ والوں کو قتل کرتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ عبداللہ بن عبی بن سلول جس کا درجہ منافقین میں رئیس المنافقین کا تھا اور دشمن اسلام کا تھا اس کے صاحبزادے جن کا نام حضرت عبداللہ تھا اسی قدر اسلام کے جانسار تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے بنا پر یہ خبر پھیل گئی تھی کہ عبداللہ بن عبی بن سلول کے قتل کا حکم دینے والے ہیں یہ سن کر ان کے بیٹے صاحبزادے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ دنیا جانتی ہے کہ میں باپ کا کس قدر خدمت گزار ہوں لیکن اگر یہ مرضی ہے تو مجھ ہی کو حکم ہو میں ابھی اس کا سر کاٹ لاتا ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اور کو حکم دیں اور میں غیرت و محبت کے جوش میں آ کر قاتل کو قتل کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتمنان دلایا کہ قتل کے بجائے میں اس پر مہربانی کروں گا یہ ارشاد اس طرح پورا ہوا کہ جب وہ مرا تو کفن کے لیے آپ نے خود پیرہن مبارک انعائد فرما کر جنازے کی نماز پڑھائی حضرت عمر نے دامن تھام لیا کہ منافق کے جنازے کی نماز پڑھتے لیکن دریائے کرم جوش میں تھا اس کا بہاو کون روک سکتا تھا حضرات جو دو سو گھرانے قید ہو کر آئے تھے انہی قیدیوں میں سردار بنی المستلق حارس بن ابی زرار کی بیٹی جوویریا بھی تھی مال غنیمت جب غانمین پر تقسیم ہوا جوویریا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی ثابت بن قیس نے ان کو مکاتبہ بنا لیا یعنی اگر تم اتنی رقم ادا کر دو تو تم آزاد ہو جاؤ گی حضرت جوویریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میں جوویریا سردار بنی المستلق حارس بن ابی زرار کی بیٹی ہوں میری اسیری کا حال آپ پر مخفی نہیں تقسیم میں ثابت بن قیس کے حصے میں آئی ہوں انہوں نے مجھ کو مکاتبہ بنا لیا ہے اور بدل کتابت میں آپ سے اعانت اور امداد کے لیے حاضر خدمت ہوئی ہوں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں اگر تم پسند کرو وہ یہ کہ تمہاری طرف سے کتابت کی واجیب الادہ رقم میں ادا کروں اور آزاد کر کے تم کو اپنی زوجیت میں لے لوں حضرت جوویریا نے فرمایا کہ میں اس پر راضی ہوں حضرات اصل میں جب مسلمان فوج کشی کر رہے تھے قبیل بنو المستلق پر تو اس وقت حضرت جوویریا نے خواب دیکھا تھا صاحب سیرت حلبیہ لکھتے ہیں کہ حضرت جوویریا یہ بیان کرتی ہیں کہ بنو مستلق پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یلغار سے تین رات پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ یسرف سے چاند تلو ہو کر چلا اور چلتے چلتے میری گود میں آ رہا جوویریا یہ کہتی ہیں کہ میں نے کسی سے اس خواب کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا پھر جب ہم لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدی بن گئے تو میں نے خواب کے پورا ہونے کی عرضو کی حضرت جوویریا سے ہی روایت ہے کہ جب ہم لوگ مرائسہ کے چشمے پر تھے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو میں نے اپنے والد کو یہ کہتے سنا کہ لو ہم پر وہ مسیبت آگئی جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے اس وقت میں نے مسلم لشکر پر نظر ڈالی تو مجھے اتنے بے شمار انسان گھوڑے اور ہتھیار نظر آئے کہ میں بیان نہیں کر سکتی پھر جب میں مسلمان ہو گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرما لیا تو میں مدینہ کے لئے روانہ ہوتے ہوئے میں نے پھر مسلم لشکر کو دیکھنے کی کوشش کی مگر اب وہ اتنی بڑی تعداد میں نظر نہیں آئے اس وقت میں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روب ہے جو مشرقین کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور انہیں مسلمانوں کی تعداد اور زیادہ دکھائی جاتی ہے حضرات حضرت عائشہ اور حضرت جبیریہ آپ نے ابھی سنا کہ اس جنگ میں جاتے ہوئے اس غزوے میں تشریف لے جاتے ہوئے آپ نے ازواج متحرات میں سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لے لیا تھا روایت میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت جبیریہ نہایت خوبصورت عورت تھی یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی شخص ان کو دیکھے اور ان کا گرویدہ نہ ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے مرائسے کے چشمے پر تھے جبکہ جوہیریہ آپ کے پاس آئیں اور آپ سے اپنی مقاتبت کی رقم میں امداد کی خواہاں ہوئیں خدا کی قسم جو ہی ان پر میری نظر پڑی مجھے ان کا آپ کے پاس آنا ناگوار گزرا کیونکہ میرے دل میں خیال آیا ہے جیسے مجھے ان کی صورت بھاگئی آپ بھی متاثر ہوں گے حضرت عائشہ کو آن حضرت کے پاس جوہیریہ کے آنے سے جو گرانی ہوئی اس کا سبب عورتوں کی فدرت اور سنفی غیرت اور خودداری جو شوہر کی محبت کو صرف اپنے لئے مخصوص دیکھنا چاہتی ہیں یہ اس کا حصہ ہے حضرت عائشہ ہی سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مالی امداد لینے کیلئے جیسے ہی جوہیریہ خیمے کے دروازے پر آ کر ٹھیری میری ان کے چہرے پر نظر پڑی تو مجھے ان کے حسن و ملاحت اور نمکینی کا اندازہ ہو گیا ساتھی مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ کو بھی یہ پسند آئیں گی بہرحال حضرت جوہیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تو پہلے ہی سے تھی کہ وہ آزاد ہو جائیں اتفاق سے ان کے باپ حارس بھی آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں قبیلہ ابن المستلق کا سردار ہوں میری بیٹی کنیز بن کر نہیں رہ سکتی آپ اس کو آزاد فرما دیں آپ نے فرمایا کہ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ میں اس معاملے کو خود جوہیریہ ہی کی مرضی اور اختیار پر چھوڑ دوں حارس نے جا کر جوہیریہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری مرضی پر چھوڑ دیا ہے جوہیریہ نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں عبداللہ بن زید سے مروی ہے کہ حضرت جوہیریہ کے والد حارس بن ابی زرار بہت بہت سے اونٹ لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے تاکہ فدیہ دے کر اپنی بیٹی کو چھوڑا لیں ان میں سے دو اونٹ جو نہایت امدہ پسندیدہ تھے وہ ان کو ایک گھاٹی میں چھپا دیا اور واپسی میں ان کو لے لوں گا کہ واپسی میں ان کو لے لوں گا مدینہ پہنچ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ اونٹ آپ کے سامنے پیش کیے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے میری بیٹی کو گرفتار کیا ہے اس کا فدیہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اونٹ کہاں ہیں جو تم فلاں گھاٹی میں چھپا آئے ہو حریص نے کہا اشہد انک رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہ تھا اللہ ہی نے آپ کو اس سے متعلق کیا الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبائریہ کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا صحابہ کو جب یہ معلوم ہوا تو بنی المستلق کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا جن کی تعداد تقریباً چھے سو تھی یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادی رشتہ دار ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے جوائریہ سے زیادہ کسی عورت کو اپنے قوم کے حق میں بابرکت نہیں دیکھا کہ جس کی وجہ سے ایک دن میں سیکر و گھرانے آزاد ہوئے حضرات آج کا سبق یہیں پہ ختم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو پوری امت کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے